اس وقت آپ نے دو الزامات لگائے ہیں ایک الزام یہ کہ آپ سے شوٹر مانگا گیا جس نے عمران خان کو قتل کرنا تھا مبینہ پور پہ اور دوسرا الزام جو آپ کا ہے کہ جو عرشت شریف شہید ہوئے ان کو بھی میاں صاحب کے کہنے پہ ہی شہید کیا گیا اور ناصر بٹ اس وقت ان دو لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے جو عرشت شریف کے ساتھ تھے آخری ٹائم پر کیا یہ بات سچ ہے؟ بٹ صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ میں ان کے ساتھ رابطے ہوں بٹ صاحب نے بولا جی کہ ہم نے اس کا بندوبوس کر لیا ہے بارہ کتوبر کو ناصر بٹ صاحب میرے پاس آئے مجھے ملے ان نے بولا کہ مریم نواز اور شباز شریف اور ان کا بڑا پریشر ہے میاں صاحب کا اور ہم نے یہ کام کروانا ہے تو ٹونٹی ایٹھنک تھرڈ کو اس کا مرڈر ہو گیا تھا تو بٹ صاحب نے مجھے بتایا کہ کام ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر جیسے ہی ٹونٹی ایٹھ کو لانگ مارچ شروع ہوا تو ٹونٹی نائن کو بٹ صاحب نے بولا جی کہ اب آپ آئیں جو آپ نے بولا تھا وہ کام کروانا ہے میں نے کہا جی شوٹر چاہیے کہتے ہیں ہاں جی تو پھر مجھے وہ ادھر لے کر گئے میاں صاحب سے ون ٹو ون ملاقات ہوئی تو ان نے بولا جی کہ آپ شوٹر ہمارے والے کریں تو ادھر آپ کو وزیر آباد میں ان کو جگہ دیں گے اور اس لئے کا کام تمام میاں صاحب نے یہ بات آپ کو خود بولی کہ آپ شوٹر دیں گے میرے پاس تھے انہیں لیڈر ہیں تو پھر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے یہ میرے پاس نہیں ہے میں نے کہا بٹ صاحب لے ہیں تو ادھر سے اب لیڈر ہیں اندر آئے ہوئے ہیں چلیں باہر جا کے بٹ صاحب کو میں بول دوں گا جب باہر کے میں نے بٹ صاحب کو بولا بٹ صاحب یہ تو کریمنل ایکٹیویٹس کی طرف جا رہے ہیں تو یہ تو ہمیں بھی پھنسا دیں گے یہ پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں ہم تو ان کی help کر رہے ہیں ہر پروٹیس میں مگر یہ اندر کیا ہو رہا ہے عرشہ صریف کا بھی آپ نے کام کروا دیا اب آپ عمرانہ کو بھی مروانے کے چکر میں ہیں تو میرے پاس تو شوٹر نہیں ہے بٹ صاحب میں نے کہا میرے تو اپنے بچیوں کہتے ہیں وہ انتظام شاہ صاحب ہم کر لیں گے بس آپ خموش رہے ہیں آپ میرے ساتھ کھڑے رہے ہیں انشاءاللہ صاحب کھٹھی ہو